ویلکم ایک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سال میں یعنی کہ 2024 میں بولی ووڈ کی بہت کم بڑی موویز آنے والی ہیں لیکن جو بھی بھائی صاحب بڑی فلمز ہیں جنہوں نے اس سال میں آنا ہے پبلک ان کو لے کر کافی زیادہ ایکسائیڈڈ ہے ابھی کرنٹ اس سینریو میں میں بھائی صاحب جن فلمز کو جانتا ہوں تو اس میں دو ہیں ایک ہے بھائی صاحب سینگم اگین اور دوسری ہے بڑے میاں اور چھوٹے میاں فیلحال یہ دو فلمز ایسی ہیں جو میری نظر میں اگر تو ایک بہت اچھی فلمز نکلیں پبلک کے پوزیٹیو ریویوز آئے کرٹکز کے پوزیٹیو ریویوز آئے تو یہ دونوں فلمز بہت تگڑی بوکس آور اس کولیکشن کر سکتی ہیں اب گئیس آپ کو پتہ بھی ہے کہ سینگم اگین تو لیٹ ہے یعنی کہ اس کو آنے میں ابھی ٹائم ہے لیکن بڑے میاں چھوٹے میاں جس نے بھائی عید پر ریلیز ہونا ہے اسی کو لے کر کچھ میجر اپ ڈیٹس نکل کر آئی ہیں فلم کے اندر کچھ امپورٹنٹ چیزوں کو لے کر شوٹنگ کو لے کر ٹیزر کو لے کر ریلیز کو لے کر سب کچھ گئیس میں آپ سب کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اب گئیس دیکھو سنگم اگین بھی بڑی فلم ہے اور بڑے میاں چھوٹے میاں بھی بڑی فلم ہے لیکن میں بڑے میاں چھوٹے میاں کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گئیس اس وجہ سے نہیں مجھے پتا ہے کہ اس فلم کا جونرہ بہت بڑا ہے ہائی لیول ایکشن سکیلز ہیں یہ وہ اٹس ایکٹرا وہ سب چیزیں تو بھائی صاحب اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں میں ایکسائٹیڈ اس وجہ سے ہوں کہ اگر یہ فلم بہت اچھی نکلتی ہے تو یہ اکشے کمہار کا ایک بہت سالیڈ کمبیک ہو سکتا ہے آپ سب کو پتا بھی ہے کہ اکشے کمہار کی لاسٹ فلم بھائی صاحب لاسٹ دو ایئرز میں یعنی کہ ٹوئنٹی 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 ٹری میں لگ بگ آٹھ سے دس یا اس سے بھی زیادہ فلمز آئی ہیں اور کوئی بھی فلم اس لیول کی نہیں یعنی کہ بہت کم زیادہ تر تو فلوپ گئیں ایوریج گئیں بہت کم ہٹ گئیں بلوک بسٹر کا تو نام نہیں ہے تو می بھی یہ فلم اکشے کمہار کی کیریئر کی بیسٹ فلم ثابت ہو سکتی ہے اور ایک اچھی کلیکشن کرنے کے بعد اکشے کمہار کا ایک بیسٹ بھائی صاحب ٹوپ ریٹڈ کمبیک ہو سکتا ہے نہ صرف اکشے کمہار کا بلکہ بھائی صاحب ٹائگر شیروف کا بھی جو آئی ہیں وہ بھی اچھی نہیں نکلی ہیں ابھی گنا پتائی تھی 2023 کے لاس لاس میں وہ بھی پتہ نہیں کیسے گائب ہو گئی آپ سب سمجھ رہے ہوں گے ویسے وہ یونیک جانرہ تھا بھائی لیکن اب اس کے پاس کوئی ایسی فلم نہیں بننے والی بولی ووڈ میں ہائی لیول سکیل میں کوئی بنے تو وہ ایک الگ بات ہے خیر تو that's why اگر یہ فلم بہت اچھی ہوتی ہے تو بولی ووڈ کے دو بڑے سوپر سٹارز کا تگڑا کومبیک ہو سکتا ہے now سب سے پہلے میں اگر آپ کو important update دو بڑے میاں چھوٹے میاں کو لے کر تو وہ یہ ہے کہ اس فلم کا سکیل اتنا بڑا ہے نا کہ guys چار countries four different جس میں ایک انڈیا تو ہے ہی انڈیا کے علاوہ تین اور countries ہے جہاں پر اس فلم کی شوٹیں کی گئی ہے ان چار countries میں پندرہ cities ہے 15 cities کے اندر بھائی سب اس فلم کو شوٹ کیا گیا ہے normally کیا ہوتا ہے ایک ہی بھائی سب city ہوتی ہے ایک ہی country ایک ہی city کے اندر set لگائے جاتے ہیں پوری کی پوری فلم کی شوٹنگ کو complete کر لیا جاتا ہے میں بڑی فلم کی بات کر رہا ہوں بڑی فلم ایک ہی زیادہ کے اندر ساری شوٹنگ complete لیکن یہاں پر بڑے میاں چھوٹی میاں علی آباز زفر نے بھائی سب ایک بہت بڑے level پر اس کو لے کر گئے ہیں چار countries ہیں 15 cities ہیں میرا بھائی جو کہ کمال ہیں اب guys اس فلم کے اندر آپ سب کو پتا بھی ہے tiger شرف اکشے کمار کے علاوہ جو ہے بھائی سب وہ ہے پرتوی راج شوکمار جو کہ villain کا role perform کرنے جا رہے ہیں جو کہ scientist ہیں ان کے ساتھ بھائی سب سناکشی صنحہ بھی ہیں اور بھی کافی actors اس فلم میں ہیں لیکن وہ ابھی time to time ہمیں پتا چلتا جائے گا جیسے ہی اس فلم کا teaser آئے گا اب بھائی سب سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس فلم کے teaser کی جہاں پہ teaser کی بات ہو ہی رہی ہے تو news کے according fighter ابھی آپ سب کو پتا ہے 25th کو آنے والی ہے 25th of january کو اب بھائی سب مجھے جو news ملی ہے اس کے according 25 january سے پہلے ہمیں بڑے چھوٹی میاں کا teaser دیکھنے کو ملے گا یہ اس وجہ سے کہ 25 تاری کو جب fighter theaters کے اندر لگے گی تو جہاں جہاں theaters میں fighter لگے گی وہاں وہاں بڑے میاں بڑی میاں چھوٹی میاں کو theaters میں چلایا جائے گا اس کے teaser کو جو ایک grand level کے promotion ہوگی اگر اس طرح سے یہ کرتے ہیں news according exactly 25 تاریخ کو teaser آ سکتا ہے بٹ میں میں آپ کو یہاں پر بولوں گا کہ آپ نے 20 سے 25 تاریخ مان کر چلنا ہے 20 january 25 january ان چار دنوں میں سے کسی بھی ایک دن ہمیں اس film بڑی میاں چھوٹی میاں کا teaser دیکھنے کو ملے گا میں یہاں پر میکرس اگر کوئی دیکھ رہا ہے لیکن سمبر سے بات میں یہ بولوگا فسٹ امپریشن is the last امپریشن بڑے میاں چھوٹی میاں کا جس لیول کا سکیل ہے جس لیول کی میں اپ ڈیٹس دیکھ رہا ہوں اگر وہ سب کچھ ہے تو بھائی تیزر باپ لیول ہونا چاہیے دیکھو announcement ویڈیو تو اچھی تھی لیکن وہ ایک چھوٹی سی تھی تو اگر تیزر باپ لیول نکل آتا ہے تو آپ سب کو پتا ہے اید پر کوئی اور بڑی فلم نہیں ہے اید ایک بڑا ایونٹ ہے کوئی اور بڑی فلم نہیں ہے تو اگر ٹیزر پبلک کو گراب کر لیتا ہے تو بہت اچھی باکس آف کولیکشن کرے گی یہ اب بھائی صاحب اس کے بعد اگر میں آ جاتا ہوں باکس آف کولیکشن یعنی بجٹ وغیرہ پر تو اپ ڈیٹ کی اکوڈ اس فلم کا بجٹ ہے بھائی سو پچاس کروڑ بٹ پرسنل مجھے لگتا ہے کہ اس کا بجٹ زیادہ ہے لیکن اب جب تک میں ٹیزر نہیں دیکھ لیتا تب تک میں کچھ بھی نہیں بولو گا بیسے تو دو سو پچاس کروڑ بجٹ بتایا جا رہا ہے بٹ اکشے کمہار ہے سو کروڑ دیر سو کروڑ تو وہ لیتے ہیں اس کے علاوہ ٹائگور شرف ہے پرثوی را شکمار ہے سناکشی سنہ اور بھی ہے بہت سے اکٹرز اکٹرس تو اس کے علاوہ دو سو پچاس کروڑ اکٹین بھائی سب پندرہ سیٹیز میں شوٹنگ چار چار کنٹریز میں شوٹنگ بھائی بہت بڑا بڑا بجٹ ہونا چاہیے لیکن چلیے وہ ایک دفعہ ٹیزر آجائے تو ٹیزر دے کر ہم فردر ڈیسائیڈ کریں گے کہ بھائی سب کیا ہونے والا ہے کیا بجٹ اس فلم کا ہو سکتا ہے بٹ اتنا میں ضرور بولوں گا کہ اگر اگر یہ فلم کلک کر جاتی ہے میں ایزی بول سکتا ہو کہ اس فلم کی اوپننگ پچاس کروڑ ہو سکتی ہے اور یہ میں بھی اکشے کمہار کی فرسٹ فلم ہو اور ٹائگر شرف کی تو لیڈی ہے وار اس نے 54 کروڑ یا 53 کروڑ کی اوپننگ لے تھی لیکن اکشے کمہار کی فلم ہو سکتے جو پچاس کروڑ نہیں پائے گا یہ میں آپ کو گیرنٹ بول تو ورلڈ وائیڈ اوور سی سارا وہ مجھے نہیں پتا لیکن نیٹ کولیکشن انڈیا سے یہ پچاس کروڑ ضرور ٹھوکی گی اور پھر اگر یہ فلم اچھی ہوتی ہے تو ہم ٹیزر ٹریلر دیکھیں گے اس کے بعد کریں کہ یہ فلم پانچ سو کروڑ کے کلب میں انٹری لے سکتی ہے یا نہیں باقی اس کے علاوہ بھائی آج ہی اس کا ایک پوسٹر بھی آیا تھا پوسٹر تو میں اس کو نہیں بولوں گا صرف اکشے کمار گلسز لگے دوسری طرف دیکھ ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اگلی آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے گا تھنکس فور ووچنگ